السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کوئی آتا ہے اس کو واپس ضرور جانا ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کی ترکیب تو ہیں مگر واپس جانے کی کوئی ترکیب نہیں موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہوتا ہے ہندو ہو یا مسلمان ہو امیر ہو یا غریب ہو بادشاہ ہو یا فقیر ہو سب کو ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے یعنی کہ سب کو ایک دن موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہوتا ہے قدرت کا قانون ایسے ہی چلتا آ رہا ہے آج تک کوئی بھی اس دنیا میں کوئی زندہ نہیں بچ پایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس وقت اللہ اس کے پانچ فرشتے اس کے پاس بھیجتا ہے جن میں سے پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے جب اس کی روح اس کے حلق تک پہنچتی ہے تو اس وقت اللہ کا پہلا فرشتہ آتا ہے اور مرنے والے انسان سے پکار کا کہتا ہے کہ ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہا گیا آج یہ کتنا کمزور ہے تیری ہر وقت بولنے والی زبان کہا گئی آج یہ کتنی خاموش ہے تیرے گھر والے دوست اور احباب کہا گئے آج تو کتنا تنہا ہو گیا پھر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کو حسل دے کر کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس وقت دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تُو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و دولت جمع کیا تھا وہ کہا گیا تُو نے تباہی سے بچنے کے لیے جو گھر بنایا تھا وہ کہا گیا تُو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو دوست اور احباب بنائے تھے آج وہ کہا گئے دوستو اس کے بعد جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کا تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم آج تُو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف جا رہا ہے جسے لمبا سفر تُو نے آج سے پہلے نہ کبھی کیا تھا اور آج تُو ایسی قوم سے ملے گا جسے تُو آج سے پہلے کبھی نہ ملا تھا آج تجھے ایسے تنگ مکام میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے ایسی تنگ جگہ کبھی داخل نہیں ہوا تھا اگر تُو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے اور اگر اللہ تُس سے ناراض ہو گیا تو یہ تیری بد بختی ہے پھر اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کا چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے ابن آدم کل تک تُو زمین کی پیٹ پر سو رہا تھا اور تُو اس کے اندر آج لیٹا ہوا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر ہسا کرتا تھا آج تُو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر گناہ کیا کرتا تھا آج تُو اس کے اندر بہت شرمندہ ہو رہا ہے پھر دوستو جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے اس کے قبر پر مٹی دال دی جاتی ہے اور جب اس کے گھر والے دوست و احباب اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اللہ تا پانچوہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم کہاں گئے تیرے گھر والے تیرے دوست و احباب وہ تو تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھیر جاتے تب بھی وہ تجھے کچھ پائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے تُو نے بہت سارا مال و دولت جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا آج تُو یا تُو جنت کے باغات کی طرف بھیرا دیا جائے گا یا پھر تجھے دھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا دوستو اس کے بعد جب سارے لوگ اس کو دفنہ کر چالیس قدم دور چلے جاتے ہیں تو پھر قبر میں اللہ کے دو اور فرشتی آتے ہیں اور قبر میں سونے والے کی روح واپس اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے اس طرح سے اس مرنے والے انسان کو قبر میں واپس زندہ کر دیا جاتا ہے پھر قبر میں مرنے والا انسان اٹھ بیٹھتا ہے اگر مرنے والا انسان مومن ہے ایمان والا ہے تو قبر میں اس کا کچھ اس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کو گلے سے لگاتی ہے کچھ اس طرح سے اس کا استقبال ہوتا ہے وہی پر اگر مرنے والا انسان گنہگار ہے ایمان والا نہیں ہے تو قبر اس کا کچھ اس طرح سے استقبال کرتی ہے کہ قبر اس پر اس طرح سے تنگ ہو جاتی ہے اس کی دائی طرف کی پسلیاں بائی طرف کی پسلیوں کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے بعد اللہ کے وہ دونوں فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے وہ فرشتے نہ تو انسانوں کی طرح دکھتے ہیں اور نہ ہی دوسرے فرشتوں کی طرح دکھتے ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ہوں گے جبکہ گنہگار لوگوں کے لیے ایک بری خبر بن کر آئے گے وہ شکل اور صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ خوفناک ہوں گے وہ قبر میں سورے والے کے پاس آتے ہیں اور آ کر تین سوال کرتے ہیں وہ فرشتے قبر میں سورے والے سے پہلا سوال پوچھتے ہیں من رب بکا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے یعنی کہ ان دونوں فرشتوں کا قبر میں سونے والے سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ کیا تم نے ایک خدا کی عبادت کی جس نے تمہیں پیدا کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے حساب سے طرح طرح کے خدا بنا لیے ہیں کہیں تم نے دوسری چیزوں کو تو پوجھنا شروع نہیں کر دیا اب اگر قبر میں سونے والا نیک ہوگا مومن ہوگا تو وہ اس کا جواب پورا دے دے گا اور کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اگر قبر میں سونے والا گنہگار ہوگا تو وہ کہے گا کہ میرا رب سورج چاند یا پھر پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں اس کے بعد اللہ کے وہ دونوں فرشتے مئیس سے دوسرا سوال کرتے ہیں وہ سوال ہوتا ہے ماں دینو کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی کی سوال پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس ایک خدا کے بھیجے ہوئے دین کو جانتے اور عمل کرتے تھے یا پھر غیروں کے بنائے ہوئے دین پر عمل کیا کرتے تھے یہاں تک کی تمہاری موت آگئی اب اگر قبر میں سونے والا کوئی نیک ہوگا مومن ہوگا تو وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے اور اگر قبر میں سونے والا گنہگار ہوگا اور وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا اور پھر جہنلن میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد اللہ کے وہ دونوں فرشتے قبر میں سونے والی میت سے تیسرا سوال کرتے ہیں پھر وہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر کر کے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو یعنی کہ اس میت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو اگر وہ نیک ہوگا اگر وہ نبی کو حق جانتا اور مانتا ہوگا اس کے لائے گئے دین پر عمل کرتا ہوگا تو وہ فوراں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لے گا اور اگر قبر میں سونے والا کوئی گنہگار ہوگا تو وہ اللہ کے پیارے نبی کو پہچان نہ پائے گا یعنی کہ اگر قبر میں سونے والا کوئی گنہگار ہوگا تو وہ کبھی بھی ان سوالوں کے جوابات دینے کی حالت میں نہیں ہوگا وہ صرف ہاں ہاں یا میں میں ہی کرے گا اور کہے گا کہ افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم پھر اس کے لئے قبر میں ہی دوزک کے دروازے کھول دی جائیں گے اس کا عذاب اس پر مسلک کر دیا جائے گا لیکن اگر قبر میں سونے والا کوئی نیک اور مومن ہوگا تو اس کے لئے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی پھر وہ قبر میں ہی جنت کی خوبصورت چیزوں سے مالا مال ہو جائے گا اس کو ایک میٹھی مین سلا دیا جائے گا یارے دوستو یہ زندگی بڑی چھوٹی ہے اس کا کوئی نہیں پتا کچھ نہیں معلوم کہ یہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت اور کہاں پر ہمیں موت آ جائے اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں نیک اور اچھے اچھے کام کریں لاکہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں ایسے ہی گزار دیں یاد رکھیں ہم سب کو ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن قبر میں ضرور جانا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہم نے اس کے لئے خود کو تیار نہیں کیا ہمارے پاس ساتھ میں لے جانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے آج ہمارے پاس محنت ہے آج ہمیں اللہ ہر قسم کی معذوری سے بچا ہوئے ہیں اسی لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اس دنیا میں نیک اور اچھے اچھے کام کریں ہم اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈال دیں جس راستے پر اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو نیک اور اچھے اچھے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین صلی اللہ آمین موسیقی